کرکر سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں پاکستان نے ٹاسک جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ پاکستانی بلے بازوں نے غلط ثابت کر دیا اور پاکستان کا کوئی بھی بلے باز جم کر بیٹنگ نہ کر سکا اوپنر بلے باز امام الحق تیسرے ہی اوور میں آؤٹ ہو گئے جبکہ فخر زمان بھی ڈیل اسٹین کا شکار بنے جس کے بعد شان مسود کی قسمت نے ساتھ نہ دیا اور وہ بدقسمتی سے آؤٹ ہوئے پاکستان کی طرف سے جن دو بلے بازوں نے کچھ مزہمت کا مظہرہ کیا وہ بابر آزم اور عزر علی تھے لیکن بابر آزم نے مشکل وقت میں ایک بہترین انیگز کھیلی اور پاکستانی بیٹنگ کو مکمل تباہی سے بچا لیا بابر آزم نے مشکل وقت میں اناسی بولز پر اکاتر رنس بنائے اور پاکستان کا سکور ایک سو اکیسی تک پہنچا دیا اور افریقہ کے بھی جواب میں اب تک پانچ کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں بابر آزم کی شاندار بلے بازی پر کئی کرکٹ مائری نے ان کی تعریف کی اور انگلینڈ کے سابق کھلاری اور کمیٹیٹر مارک نکلس کا کہنا تھا کہ بابر آزم نے ہائی کلاس کی بلے بازی کی ہے اور اسٹین جیسے بولرز کو بے بس کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹنگ کی کلاس میں مجھے ورات کولی اور ڈی ویلیرز دونوں ہی نظر آئے اور ان کی یہ پرفومنس ان کی پرفومنس سے کسی صورت بھی کم نہیں تھی ناظرین اکرام آپ بابر آزم کے بارے میں اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ